اس ملاقات میں عمران خان نے اپنے خلاف ہونے والی ایک سازش کے حوالے سے ذکر کیا اور یہ میرے لیے بھی بالکل نئی بات تھی انہوں نے کہا کہ ان کے ایک اپنے ہی قریبی دوست نے ان کے خلاف سازش کی اس کا انہوں نے نام بھی بتایا کچھ دیر میں ذکر کروں گا اس کا اور انہوں نے بتایا کہ ستائیس نومبر کا جو جلسہ جس میں عمران خان نے اسمبلیاں ڈیزولو کرنے کا یا اس سسٹم سے نکلنے کا اعلان کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام آج صبح نو بجے سے لے کے اب رات یہ میں ویلوگ شروع کرنے والا ہوں تو نو بج چکے ہیں تقریباً بارہ گھنٹے کا سلسلہ مکمل ہو چکا لیکن ابھی تک عمران خان کے کیسز کے حوالے سے مختلف چیزوں کی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں مطلب کئی پہ ریمارکس آ رہے ہیں ابھی تک کئی پہ ججمنٹس آ رہی ہیں کئی پہ نوٹسز آ رہے ہیں کئی پہ فیصلے جاری ہو رہے ہیں تفصیلی فیصلہ جاری ہو رہا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ہیکٹک رہا ہوگا یہ پورا دن یا ان کے لیے کتنا ہیکٹک رہتا ہوگا کہ صبح شروع ہوتا ہے معاملہ اور رات گئے تک جاری رہتا ہے ابھی بھی جب یہ میں ویلوگ شروع کرنے والا تھا تو ایک کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوا اور ایک نیا نوٹس جاری ہوا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا ویسے دیکھنے میں یا یہ چونکہ ابھی دو دن وہ یہاں پر اسلامباد میں رہے تو میں نے کور کیا ہیومنلی تھوڑا مشکل کام ہے اکیس سے زائد کیسز صرف ایک دن میں آج کے دن میں آپ شروع کریں سپریم کورٹ سے پھر ہائی کورٹ پھر جیوڈیشل کمپلیکس پھر ڈسٹرک کورٹ مطلب impossible سا لگتا ہے ایک شخص کے لیے اتنی عدالتوں کا سامنا کرنا بیق وقت ان کے وکلا کی ٹیمیں کہیں ایک جگہ ہیں کہیں دوسری جگہ ہیں کوئی کدھر بھاگ رہے ہیں کہیں کدھر بھاگ رہے ہیں آج بھی جب میں جیوڈیشل کمپلیکس پہنچا ہمارے ہوت کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کور کرنا ہمیں بھی مختلف ٹیمیں ڈپلائی کرنا پڑتے ہیں کوئی ہائی کورٹ میں ہے کوئی جیوڈیشل کمپلیکس میں ہے کوئی نیاب کورٹ میں ہے کوئی ڈسٹرک کورٹ میں ہے تو ایسے ہم نے بھی ٹیمیں ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں تو آج جب میں جیوڈیشل کمپلیکس گیا تو وہاں پر بھی ان کے وکلا کو میں نے کافی مطلب بھاگتے دوڑتے ہوئے دیکھا تو میں اپنی نالج کے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب اس کے بعد آگے کہاں جانا ہے کیونکہ پتہ تو ہوتا ہے کہ کتنے کیسز ہیں لیکن کنفیجن ہو جاتی ہے کہ یہاں سے آگے اب انہوں نے ڈسٹرک کورٹ جانا ہے یا واپس بنی گالا جانا ہے تو وہ ان کے جو وکیل ہیں وہ بھی کنفیجن کا شکار تھے وہ کہہ رہے تھے یار اتنے کیسز ہیں صحیح بات ہے مجھے بھی اب نہیں پتا شاید دوسرے وکیل کو پتا ہوگا کہ اب یہاں سے کہاں جانا ہے وہ لاہور کے لیے روانہ ہو گئے انہیں لگتا تھا کہ شاید ابھی ان کی چکے اکتیس جولائی تک زمانتیں ہو چکی ہیں تو اب انہیں نہیں آنا پڑے گا لیکن جو جج ہیں ہمائیوں دلاور انہوں نے کچھ ہی دیر کے بعد فیصلہ جاری کر دیا کہ جناب کل صبح گیارہ بجے تک اگر عمران خان میری عدالت پیش نہ ہوئے تو میں ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دوں گا حالانکہ پرسوں ہی عمران خان ان کی عدالت میں موجود تھے پرسوں جب عطا تارٹ بھی اسی عدالت میں تھے عمران خان بھی اسی عدالت میں تھے ایسا نہیں ہے کہ وہ پیش نہیں ہو رہے یا کوئی بہت لمبا عرصہ پیش نہیں ہوئے تو جس طرح سے ریمارک سامنے آئے کہ اگر کل صبح نہ پیش ہوئے تو میں ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دوں گا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ویلوگ شروع کرنے سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے چودہ صفات پر مشتمل ایک فیصلہ جاری ہوا یہ فیصلہ تھا عمران خان کی جو درخواست ہے کہ ان کو آن لائن عدالت میں پیش ہونے کی سہولت دی جائے اس حوالے سے تھا کہ ان کے جو حاضری ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہو سکے لیکن ان کو یہ اجازت نہیں مل سکی اور معزز چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر جاری کر دیا مختلف observation کے ساتھ عمران خان کی درخواست نپٹا دی ہے کہ ملزم کا بہت سارے مواقعوں پر عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ جہاں bail before arrest ہو وہاں پر آپ یہ سہولت لے سکتے ہیں وہ بھی جج کی permission کے ساتھ لیکن overall عمران خان صاحب کو پیش ہونا ہی پڑے گا to be very honest اگر عمران خان کی جگہ کوئی اور سیاستدان ہوتا یا کسی اور جماعت کا کوئی اور سربراہ ہوتا تو شاید اب تک یا تو بیمار ہو کے ہسپتال لیٹ چکا ہوتا یا بیرون ملک فرار ہونے کی تیاری کر چکا ہوتا یا پہنچ بھی چکا ہوتا عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس ملک سے جانا ہی نہیں ہے وہ تو بار بار کہہ رہے تھے کہ نہیں جانا لیکن اگر کوئی اور جماعت کوئی اور لوگ ہوتے تو یہ situation نہ ہوتی کیونکہ اتنے زیادہ cases اتنی زیادہ inquiries اور اتنے زیادہ چکر لاہور سے اسلامباد اسلامباد سے لاہور یہ آنا جانا بھی آسان نہیں ہے پھر سیکیورٹی کے جہاں اتنے سخت threats ہوں ان کو اور اس threat کو manage کرتے ہوئے عدالتوں میں پیش ہونا ہے ایک دو نا کہ بس آئے ہسے خطاب کیا اور چلے گئے نواز شریف صاحب کو میں نے بہت cover کیا جب وہ احتحساب عدالت آیا کرتے تھے ایسی situation میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی بہت ہی protocol میں آتے تھے آپ کو تو پتہ ہے مریم نواز بھی جب آتی تھی تو وہ خاتون ان کو سلام وغیرہ کیا کرتی تھی سیلوٹ وغیرہ کرتی تھی اور اسی طرح جو باقی اسلامباد پولیس کے لوگ تھے یا باقی لوگ تھے ان کا رویہ بھی مختلف تھا نواز شریف صاحب بڑے اتمنان سے عدالت آتے تھے کوئی دھکم پیل نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی اس طرح کنٹینر نہیں لگتے تھے کوئی ایف سی کے لوگ نہیں آتے تھے کوئی کہیں پہ دوسری نفری تائنات نہیں ہوتی تھی سکون سے آتے تھے عدالت میں ایک پیشی کی اور واپس چلے گئے اور پھر جب نیکس تاریخ ہوئی تو پھر آ گئے یہاں تو عمران خان کو ایک عدالت سے دوسری دوسری سے تیسری تیسری سے چوتھی ایسے جانا پڑتا ہے تو ان کے لئے کافی ایک طرح سے مشکل مرحلہ ہے ایک طرح سے امتحان سے ہی گزر رہا ہے جیسے میں نے بتایا اور پلس یہ کہ اگر کوئی اور ہوتا تو میڈیکل ریپورٹس بھی بن چکی ہوتی اور ہسپتال کو سب جیل بھی ڈیکلیئر کر دیا جاتا ماضی قریب میں ہم نے مثالیں دیکھی ہیں یہ جتنے بھی پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے دور میں لوگ بیمار ہوئے آپ نے دیکھا ادھر سے انکوائری شروع ہوئی ادھر ہسپتال میں داخل سب کی شکلیں آپ کے ذہنوں میں آنے لگی ہوں گی عساق دار کی نواز شریف کی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ایون آسف زرداری صاحب بھی اور شرجیل انام میمن بھی اور بہت سارے لوگوں کی کمر میں بھی در تھا عمران خان کی تو ٹانگ کا ایک جینوان ایشو تھا نا کہ گولی لگی تھی وہ سروائیو کر گئے ریکووری میں تھوڑا ٹائم لگا تو اس کا بھی مزاگ بنایا گیا کہ ٹانگ میں گولی لگی ہے پلسٹر نہیں اتر رہا یہاں پر لوگوں کے ہسپتالوں کو لوگوں کے وارڈز کو سب جیل ڈیکلیئر کیا گیا تھا اور پھر کچھ لوگوں کے تو گھروں کو محلوں کو سب جیل ڈیکلیئر کر کے ان کو پوری سہولت دی گئی اور وہ آتے تھے آ کے جناب اجلاس وجلاس کیا پھر وہ اپنی شہروانی ہوتا ہی اور چلے گئے سراج دورانی تھے غالباً سپیکر سے ان اسمبلی ان کے گھر کو بھی سب جیل ڈیکلیئر کیا گیا تھا تو جو سہولتیں دوسروں کے لئے تھی وہ اس وقت عمران خان صاحب کے لئے نہیں ہیں ویلوگ شروع کرنے لگا تو پتہ چلا کہ ایک نوٹس آگیا جناب ایف آئی اے کی جانب سے اور ایف آئی اے نے سائفر انکوائری میں انہیں یکم اگست کو پھر سے طلب کر لیا ہے تو اس طرح کی اوورال سچویشن ہے مدب 31 جولائی تک ان کی زمانت ہے تو یکم اگست کو دوبارہ سے انہیں بھلا لیا کہ آئیے جناب انکوائری میں پیش ہوں اور پینتیس پینتیس سوال نامے بھی ان کو موصول ہو رہے ہیں مختلف کیسز میں کہ جناب یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا تو عمران خان ایک طرح سے امتحانی سیچویشن سے گزر رہے ہیں لیکن کل ان سے جو ہماری ملاقات ہوئی اس میں سے بہت ساری چیزیں تھیں میں خود بھی جاننا چاہتا تھا میں نے کچھ تو آپ کو کل کے ویلوگ میں بتا دی اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں کل ذکر نہیں کر سکا تھا ان سے بہت سارے اور بھی کوئیشن ہوئے تھے ملکی موجودہ صورتحال کے حوالے سے خاص طور پر یہ جو نگران حکومت کا قیام عمل میں آ رہا ہے اس بارے میں بھی ان سے کوئیشن ہوا آج آپ دیکھیں نا ذرا کہ مسلم لگ نون نگران حکومت کو حکمران جماعت جیسا اختیار کیوں دینا چاہتی ہے مطلب نگرانوں کو حکمرانوں جیسا اختیار آخر کیوں اور دوسری جماعتیں اس کی مخالفت کیوں کرتی رہی ہیں آخر سارا جو بندوق ہے وہ آئی ایم ایف کے کندوں پر رکھ کے چلائی جا رہی ہے جناب آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے لیکن پسے پردہ ڈر کیا ہے خوف کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے اس کے اوپر بھی آج پورا دن شہر اقتدار میں چیمگویاں ہوتی رہی کہ کیوں نگران حکومت کو اتنا با اختیار بنایا جا رہا ہے کیا کون سے کام لینے ہے نگران حکومت سے جو ان سے کروا کہ ملبہ بھی انہی کے اوپر رہے گا اور وہ چلے جائیں گے ان کو کسی طرح سے عوام کو فیس نہیں کرنا ہوگا اور جو کام موجودہ حکومت نہیں کر پاری کیا ان سے کرایا جائے گا یا واقعی معاملہ صرف آئی ایم ایف والا ہے اس پر بھی بات کرنیا پھر امران خان نے ایک بہت اہم بات بتائی کل انہوں نے جب یہ سارا بتا رہے تھے کہ کس کے جانے کا دکھ ہوا کس کے جانے کا سب سے زیادہ غم ہوا کس کے جانے کا انہیں پہلے سے آئیڈیا تھا کہ یہ چلا جائے گا اور انہوں نے بتایا کہ جو موسٹ کرپٹ لوگ تھے یا جن کے اوپر کیسز بنے ہوئے تھے یا جن کے کرپشن کی چیزیں سامنے آ سکتی تھیں یا جو بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہو چکے تھے وہ لوگ سب سے پہلے چھوڑ کے گئے ہیں اور جن لوگوں کے پاس جو لوگ کلین ہیں کلیر ہیں وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں لیکن ان کے اور بہت سارے معاملات ہیں کاروبار اور فیملیز تک بھی آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ اس وقت ہو رہا ہے تب امران خان صاحب نے ایک بات بتائی کہ ایک سازش کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا جو میرے لیے نئی تھی انہوں نے کہا کہ ان کے ایک اپنے ہی قریبی دوست نے ان کے خلاف سازش کی اس کا انہوں نے نام بھی بتایا کچھ دیر میں ذکر کروں گا اور انہوں نے بتایا کہ ستائیس نومبر کا جو جلسہ جس میں امران خان نے اسمبلیاں ڈیزولو کرنے کا یا اس سسٹم سے نکلنے کا اعلان کیا تھا اس جلسے میں بھی سازش ہوئی اور اس کا انہوں نے آج کل رات ذکر کیا وہ بھی تفصیل آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ہی پھر ان سے یہ بھی کوئسٹن ہوا کہ اس موقع پر جب یہ مسلم لیگ نون ایک ایسے مرحلے میں ہے یا ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ بہت حد تک ساری سہولتیں ایک طرح سے ان کو ملی ہوئے ہیں وہ جو چاہیں قانون سازی کر سکتے ہیں وہ جو چاہیں سسٹم کو جس طریقے سے چاہیں اس وقت اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو کچھ جماعتوں کو تحفظات ہیں ان کی تحادی جماعت پیپلز پارٹی یا جے یو آئی کو بھی اب تھوڑے بہت تحفظات ہونے لگے ہیں تو اگر ملک میں کوئی ایسا نگران سیٹ اپ آ گیا جو جس کے پاس سارے اختیارات ہوں عام حکومت جیسے تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ لمبا چلنے لگ جائے جیسے مت آئے گی پھر سے وزارتیں ملیں گی پھر سے یہ سارا کچھ ہوگا تو اگر وہ کسی طرح سے آپ کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیں خاص طور پر پیپلز پارٹی تو کیا آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے عمران خان صاحب سے یہ ایک question ہوا اور یہ بھی پوچھا گیا کہ کوئی ایسا اگر سیٹ اپ آ جاتا ہے جس میں کسی بھی جماعت کے ہاتھ کچھ نہیں آتا اور نگران کی جگہ حکمران بیٹھ کے چلاتے رہے معاملہ حکمران بن کے اور نہ نون لیگ کے ہاتھ میں کچھ آئے نہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں کچھ آئے اس طرح کا کوئی سینیریو ہو گیا تو کیا آپ ان جماعتوں کے ساتھ پھر بیٹھ سکتے ہیں کسی سٹیج پہ یا کوئی ایسا تو عمران خان صاحب نے کافی لمبی سانس لی سوچا تھوڑا سا اور پھر انہوں نے ساری جماعتوں نے ان کو یہ ریالائزیشن ہو رہی ہے اور ان میں ایک سخت قسم کی تشویش اپنی ہی جماعتوں میں پائی جا رہی ہے کہ بیڑا گھر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا یعنی ڈیمیج بہت زیادہ ہو چکا ہے تباہی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اپنا جو ووٹ بینک تھا اس کو بہت حد تک نقصان پہنچا چکے ہیں اور پلس پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک توڑنے کی کوشش کی جا رہی�ی وہ نہیں ٹوٹ رہا یہ ریالائزیشن جو ہے یہ اس وقت ان کیمپس میں کہی نہ کہی پائی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے جیسے جیسے دن اور قریب آتے جائیں گے ہیر ایکشن کے یا جیسے جیسے اس حکومت کے جانے کا وقت ہوگا ان اتحادی جماعتوں کے لیے مشکلات آپس میں بڑھتی جائیں گی کیونکہ مقابلہ ان کا واپس میں ہونا ہے کچھ ٹائم بعد لیکن وہ پور امید ہیں حتمی طور پر انہیں یقین نہیں ہے لیکن پور امید ہیں کہ اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کے لیے کچھ حالات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگیں گے سازگار ہونے لگیں گے اور جو اس وقت سیچویشن ہے مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے وہ شاید اس میں تھوڑی سی کمی دیکھیں گے جہاں تک ان کے کیسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان تمام کیسز کو فیز کروں گا جالی اور جھوٹے کیسز ہیں میرے خلاف تو میں جب تک ہو سکا ان کے خلاف میں ان تمام کیسز کو فیز کروں گا اس ملاقات میں عمران خان نے اپنے خلاف ہونے والی ایک سازش اور بھی بتائی جو میرے لیے بالکل نہیں تھی انہوں نے بتایا کہ جب ستائیس نومبر کا جلسہ ہوا تب آمیر کیانی نے اس جلسے کو ناکام بنایا ذکر کیا کہ آمیر کیانی کے بارے میں انہیں یہ بہت پہلے ڈاؤٹ ہونے لگیا تھا کہ یہ چھوڑ کے جا سکتا ہے یہ بندہ چلا جائے گا اور وہ واقعی چلا گیا انہوں نے کہا کہ ستائیس نومبر کا وہ جلسہ جس میں انہوں نے اسمبلیاں ڈیزول کرنے کا اعلان کیا تھا یا سسٹم سے نکلنے کا اعلان کیا تھا وہ بہت بڑا جلسہ تھا اور وہ آمیر کیانی نے ناکام کیا ناکام بنایا وہ کہہ رہے کہ چار لاکھ کے قریب لوگ اس وقت جلسہ گا کے آس پاس یہ اطراف میں موجود تھے لیکن اتنے غلط طریقے سے انتظامات کیا گیا کیونکہ ساری ذمہ داری آمیر کیانی کے پاس تھی اس جلسے کو کامیاب کرنے کی یا جلسے کے انتظامات کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جلسے کے انتظامات کچھ اس طرح سے کیے گئے کہ ایک تو راستے بند لوگوں کو آنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی اور پلس ایسی جگہ پر جلسہ کیا گیا کہ سامنے بریج ہے مطلب بریج کے اوپر وہ کنٹینر لگا تو بریج کے اوپر کتنے لوگ ہکٹھے ہو سکتے ایک بریج کتنا میکسیمم لمبا ہوتا ہے اور باقی سارے لوگ سڑک پہ نیچے بریج سے نیچے تو وہ کہہ رہے نہ وہ لوگ مجھے دیکھ پا رہے نہ میں ان کو دیکھ پا رہا ہوں اور وہ آگے تک رش ہی رش ہے لیکن وہ لوگ بریج سے نیچے تھے تو اس طرح سے اس جلسے کی پلاننگ کی گئی اور یہ عمران خان صاحب کے کوٹ ان کوٹ ورڈز ہیں کہ وہ میرے خلاف ایک بہت بڑی ساجش اس وقت ہوئی تھی وہ بہت بڑا جلسہ تھا اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ جانا تھا لیکن وہ امپیکٹ نہیں جا سکا جو وہ چاہتے تھے اور اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت پتا چل گیا تھا کہ آمر کیا نہیں کچھ غلط کر رہا ہے اور وہ میرے خلاف ایک ساجش ہوئی تھی اور اس کے بعد سے پھر ان دونوں رہنماوں میں میرا خیال ہے کوئی دوری بھی آگئی ہوگی عمران خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہوگا اور پھر اس نحض پر آگئی کہ آمر کیا نہیں پارٹی چھوڑ گئے مجھے بہت اچھے سے یاد ہے آمر کیا نہیں سے جس دن یہ خبریں چلنی شروع ہوئیں تو میں نے فون پر خود ان سے پوچھا میں نے کہا آپ پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہ صرف پارٹی چھوڑ رہا ہوں بلکہ سیاست چھوڑ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میرا اب سیاست سے دور دور تک کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہوگا لیکن پھر آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا کہ وہ استحقام پارٹی انہوں نے کس طرح سے جوائن کی بہت جل جوائن کر لی اور رابطے ملاقاتیں ان کی ہو رہی تھی اور عمران خان صاحب کو سارا پتا ہے کہ استحقام پارٹی میں جوائن کرنے والا جو گروپ ہے اس کے کس کس سے کہاں کہاں پر رابطے ہیں مطلب انٹرنل پولیٹیکلی جو لوگ ہیں جیسے عمران اسماعیل علی زہدی پھر یہ آمیر کیانی فواد چودری جہانگیر ترین ان کا جو نیکسز ہے اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے نام لے کے ذکر نہیں کیا لیکن ان کو پتا ضرور ہے کہ کون کون کہاں کہاں پر کیسے تھا خیر ایک سوال ان سے یہ بھی ہوا کہ ایسا کیا ہے کہ آپ کا موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا مطلب کیوں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ چوڑ ڈاکو تھے شہباز حکومت اور باقی سارے پیپلز پارٹی کے لوگ تو اگر یہ اس لیبل کے ساتھ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یعنی باجوا صاحب سے رابطہ کر سکتے تھے یا کر پا رہے تھے اور بڑی کامیابی سے انہوں نے اپنے رابطے استوار رکھے تھے تو آپ کیوں رابطہ نہیں کر پا رہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا کیوں وہ اعتماد سازی کی فضاء بہتر نہیں ہو پائی تو عمران خان صاحب نے اس کا کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل سے جواب نہیں دیا لیکن ان کی باتوں سے جو میں سمجھ سکا ہوں یا جتنا کہ انہوں نے بتایا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے ایسی باتیں بتائی ہیں یا غلط فہمی کی بنیاد پر یہ باتیں بتائی گئی ہیں جیسے لگتا ہے کہ اگر عمران خان پاور میں آ گیا تو یہ تعلقات بہتر نہیں رہ سکیں گے اور پتہ نہیں عمران خان آ کے کیا کر دے گا تو اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ غلط مس فیڈ کیا گیا یا مس گائیڈ کیا گیا آپ کہہ لیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ میں کئی مواقعوں پر یہ چیز کلیر کر چکا ہوں کہ نہ میری ایسی کوئی انٹینشن ہے اگر میں پاور میں آیا تو اچھے تعلقات کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہوں اور انہوں نے بلکہ ہائی کورٹ میں انہوں نے کچھ غیر ملکی میڈیا کو بھی انٹرویوز دیئے تھے اور اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں پاور میں آتا ہوں تو میں اچھے تعلقات کے ساتھ آگے بڑھوں گا اور جو غلط فہمی ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کروں گا تو عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کئی مواقعوں پر خود سگنلز بھیجنے کی کوشش کی خود میسیجز بھیجنے کی کوشش کی لیکن کچھ باتیں ایسی بتا دی گئی ہیں یا ایسا ذہن میں ڈال دیا گیا ہے جو نہیں نکل رہا تو بہرحال وہ اپنے کیسز کے حوالے سے ہوفل ہیں کہ جتنا بھی ہوگا وہ ان کو فیس کریں گے اور ان کیسز سے نکلنے کی کوشش کریں گے آخر میں جاتے جاتے تھوڑی سے بات میں نے کرنی ہے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے آخر ایسا کیوں اور کیا ہے کہ مسلم لیگ نون نگرانوں کو حکمرانوں جیسا اختیار دینا چاہتی ہے مطلب پوری بندوق رکھی ہوئی ہے آئی ایم ایف کے کندے پہ کہ آئی ایم ایف کے معاہدوں کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں کیا اب واقعی ایسا ہے کیا یہ بات صرف مسلم لیگ نون کو سوٹ کرتی ہے اور پیپلز پارٹی کو نہیں کرتی جو پیپلز پارٹی آج پورا دن احتجاج کرتی رہی ہے پارلیمنٹ میں مطلب ایک طرح سے ان کی تحفظات برقرار رہے ہیں تو اندر کھاتے کیا ہے پتہ نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ نواز شریف اب یہ کلیر کر چکے ہیں کہ جو بھی نگران سیٹ اپ آئے گا ظاہری بات ہے آنا تو اب نون لیگ کی مرضی سے ہی ہے کیونکہ اس میں پیپلز پارٹی کا اس طرح سے کوئی آئینی گردار نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکتے کیونکہ راجہ ریاض بھی ان کا اور ہر طرف سے سپورٹ بھی ان کے پاس اور پھر وزیراعظم بھی چونکہ ان کے پاس خود کا ہے تو وہ لا سکتے ہیں آسانی سے جسے بھی لانا چاہیں تو پیپلز پارٹی کو تحفظات تھے اور اس کا رضا ربانی نے بھی آج کھل کے اظہار کیا اور جو زردار حساب کے سپوکس پرسنز ہیں وہ بھی بار بار آکے ٹی وی پہ آج اعلانات کرتے رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ایون جی یو آئی فے بھی اعتراض کرتی رہی ہے کہ اعتماد میں نہیں لیا لیٹر آن پھر کچھ تحفظات ان کے دور ہوئے ہیں وہ آرٹیکل وہ کون سی شک تھی ٹو تھرٹی کی کوئی شک تھی ترمیم کی اس کو پھر تھوڑا چینج کیا گیا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ نواز شریف یہ کلیر کر چکے ہیں کہ نگران سیٹ اپ انہی کی مرضی کا اور انہیں کی خواہش کا آئے گا تو اس لیے ان کو شاید فرق نہ پڑے کہ نگران سیٹ اپ جو بھی لائے جائے اس کو ایسے اختیارات دے دیے جائیں جو وہ کام کر سکے جو موجودہ حکومت نہیں کر سکی یا وہ کام ان سے کروا لیے جائیں جس کا ملبہ اس حکومت پر نہ آئے یا بعد میں آنے والی حکومت پر نہ آئے سمجھ رہے نا آپ کہ وہ سارے اختیارات ان کے پاس ہوں وہ جو کاروائی یا جو کچھ بھی کرنا چاہیں وہ کر سکیں جو معاہدہ کرنا چاہیں کر سکیں جو سیٹلمنٹ چاہیں کرنا چاہیں کر سکیں آئی ایم ایف کی ہو یا سیاسی طور پر کچھ بھی ہو تو سارے اختیارات اگر ان کے پاس ہوں تو انہیں تو پبلک کو فیس ہی نہیں کرنا نہ ووٹ لینے جانا ہے تو دوسرے جو حکومت آئے گی اس کے پاس یہ ہوگا جناب ہم نے تو کیا ہی نہیں ہم تو بھائی اس وقت اقتدار میں نہیں تھے ہم تو باہر تھے نگران سیٹ اپ نے کیا ہے ان سے پوچھیں تو یہ سارا کچھ بھی ہو سکتا ہے فیکٹر خیر عمران خان صاحب کو اس نگران سیٹ اپ سے کوئی امید نہیں ہے میں نے ان سے کل پوچھا تھا کہ آپ کو نگران سیٹ اپ سے کیا امیدیں ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا ایسے انہوں نے اشارہ کیا کہ پنجاب کی حکومت اور کے پی کی حکومت آپ کے سامنے ہیں جو وہاں پہ ہوا وہی یہاں پہ ہونا ہے اس لیے وہ کوئی نگران سیٹ اپ کے عمل میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے کوئی رائے کا اظہار کرنا بھی ایون وہ مناسب نہیں سمجھ رہے تھے انہوں نے بڑا سرسلی سا کہا انہوں نے کہا کہ جو حال پنجاب میں جس طرح کی دو حکومتیں یہ لے کے آئے ہیں یہاں میں بھی ایسے ہی آنا ہے تو لیٹس ہی اور بھی بہت ساری باتیں کرنے کے لیے کل آپ کو بتاؤں گا آج تکلے اتنے اپنا بہت سا خیال لکھئے اللہ حافظ